اور الکایدہ کے ببلو کو جانچ ایجنسیوں کا بلابہ پہنچا ہے اس ببلو پر آروپ ہے کہ یہ آتنکیوں کا فنڈ ریزر ہے اور الکایدہ اپنے لیے جو زمین ڈھونڈ رہا ہے اس کا ڈیلر بھی یہی ہے یہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ مل کر بھارت میں الکایدہ کی برانچ کھولنے کی فرات میں تھا رانچی کا لیک بھی اسپتال کہنے کے لیے تو یہاں اسپتال میں مریضوں کا علاج ہوتا تھا لیکن حقیقت میں یہاں آتنگ کا دھندہ چلتا تھا اس اسپتال کی ڈاکٹر سے لے کر مالک تک سبھی پر آتنگی سنگٹھن الکایدہ کے لیے کام کرنے کا آروپ ہے اس اسپتال کی ڈاکٹر کا نام ہے ڈاکٹر اشتیاک جس کے نام پر لیک بیو ہسپٹل کا ریشٹریشن ہے لیکن جان کاری کے مطابق اس کا اصلی مالک ببلو خان ہے ڈاکٹر اشتیاک کو ڈلی پولس نے آتنگی گتی ویڈیو میں شامل ہونے کے آروپ میں گرفتار کیا ہے وہیں آب ایڈی اس ڈاکٹر کے مالک پر بھی شکنجا کسنے کی تیاری میں ہے جسے 26 اگست کو رانچی کے ایک شیطری کاریالے میں طلب کیا گیا ہے لیک بیو اسپتال جو ہے وہ ببلو خان کا بتایا جا رہا ہے اور اس کا الکایدہ آتنگی موڈیول کے ساتھ سمبند ہونے کے آروپ ہیں دراصل بیتے دنوں جب ایٹی ایس نے کاروائی کی تھی تو کاروائی میں بریاتو علاقے سے ڈاکٹر اشتیاک کو گرفتار کیا گیا تھا ڈاکٹر اشتیاک کے نیتریت میں یہ جو موڈیول ہے وہ دیش میں آدم کی گتی ویڈیوں کو انجام دینی کی یوجنا بنا رہا تھا لیکن اس سے پہلے ہی ڈاکٹر اشتیاک کی گرفتاری ہو جاتی ہے ڈلی پولیس نے راڈستان سے لے کر جھارکھن تک تابر توڑ چھاپے ماری کر گیارہ سندگت آتنگیوں کو گرفتار کیا ہے اور انہی میں سے ایک ہے ڈاکٹر اشتیاک ڈلی پولیس کی سپیشل سل نے ان گرفتاریوں کو لے کر کئی حیران کر دینے والے کھلاسے کیے اور بتایا ہے کہ الکایدہ کے آتنگ کی دیش میں ایک دو نہیں بلکہ کئی آتنگی گھٹناوں کو انجام دینے کی سازش رہے تھے گرفتار کیا گیا راڈشی کا ڈاکٹر اشتیاک پورے موڈیول کو لیڈ کر رہا تھا وہ بھارت کو اسلامی راست بنانے کے لیے کٹر پندھیوں کی فوس تیار کرنے میں جھٹا تھا ڈلی پولیس کے مطابق موڈیول کے سدسیوں کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ الگ الگ علاقوں میں دی جا رہی تھی لیکن ڈلی پولیس نے چھاپے ماری کر بھارت کو اسلامی راست بنانے کا خواب دیکھ رہے ڈاکٹر اشتیاک کے منصوبے پر پانی پھیڑ دیا ڈاکٹر اشتیاک کی گرفتاری کے بعد اب ببلو کو بھی ایڈی نے پوچھتاش کے لیے بلایا ہے ایڈی کو ببلو پر شک ہے کہ اس نے الکایدہ کو فنڈنگ کی ہے اور اس ماملے میں ایڈی نے دو زمین کے ٹکڑے بھی زفت کیے ہیں جن کے قیمت 74.39 کروڑ روپے ہیں اب اس پورے نیٹورک کو آپ ایسے سمجھ ہوئے افسر خان اور تالہ خان جیل میں بند ہے ان لوگوں کا ببلو خان سے پاریوارک سمبند ہے ببلو خان جس اسپتال کا مالک ہے اسی اسپتال کا ڈاکٹر ہے اشتیاک جسے پولیس نے الکایدہ کے ساتھ سمبندوں کو لے کر پکڑا ہے اور اسی نیٹورک کو لے کر جارج ایجنسیوں کو شک ہے کہ کہیں زمین گھوٹالے کا پیسہ آتنکی موڈیول کی مدد کرنے کے لیے تو نہیں استعمال کیا جا رہا ہے کامران راچی زی میڈیا